اسلام آباد کی طرف پڑا ہے کل ہی اسلام آباد میں ایک بڑا دھرنا ہونے جا رہا ہے کل یعنی دس فروری کو اور اس کے بعد آپ کو پتائیے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ تیار کھڑا ہوا ہے پی ڈی ایم نے اپنی وہ جو تحریک تھی جو موسم کی وجہ سے ملتوی کی تھی شدید سردیاں تھی دھن تھی تو انیس جنوری کو آخری جو مظاہرہ تھا پی ڈی ایم کا الیکشن کمیشن کے سامنے وہ فورین فرننگ کیس پتہ نہیں مشہور زمانہ کہا جائے یا بدنامی زمانہ کہا جائے لیکن بہرحال بہت زیادہ مشہور ہو گیا ہے تو ہم مشہور زمانہ کہتے ہیں فورین فرننگ کیس اس معاملے پر وہ جو پی ڈی ایم نے ایک الیکشن کمیشن کے سامنے انیس جنوری کو مظاہرہ کیا تھا اس مظاہرے کے بعد ہونا تھا سرگودہ میں پی ڈی ایم کا ریلی ہونی تھی پیپلز پارٹی کی زیرے میزبانی تو وہ دھند وغیرہ کی وجہ سے فوق کی وجہ سے وہ بلتوی کر دی گئی تھی اور باقی شیڈیول بھی با تو آج سے پی ڈی ایم پھر جلسہ جلسہ کھیلنے جاری ہے ریلی ریلی کھیلنے جاری ہے ہیدر آباد میں میدان لگا ہوا ہے آج ہیدر آباد میں گیا تھا دو دن پہلے وہاں سے واپسی ہوئی ہے تو میں پانچ کو ہیدر آباد پہنچا تھا تو پانچ کو یہ پورا شہر جہاں سے گزرو تو وہاں پہ کیمپ لگے ہوئے تھے پیپلز پارٹی کے پیپلز پارٹی ظاہر ہے وہاں حکمران جماعت ہے تو حکمران جماعت کیلئے بھی آسانی ہوتی ہے کہ اس روک کوئی نہیں ہوتی اور پھر حکمران جماعت کے کارکن ظاہر ہے وہ کچھ کرنے پہ آتے ہیں تو پھر ان کو مسائل وصول بھی ہوتے ہیں تو وہ کر لیتے ہیں تو پورے شہر میں جس طرف گزریں کیا لطیب آباد کیا کاسم آباد کیا ہیر آباد کیا پریٹ آباد جہاں بھی میرا جانا ہوا کیا کاسم آباد کیا نصیب نگر تو جہاں جانا ہوا وہاں پر کیمپ لگے ہوئے تھے تو آج وہ جلسہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ جلسہ مناسب سا ہوگا شاید بھرپور ہو جائے بڑا جلسہ ہو جائے جہاں جلسہ ہو رہا ہے بائی پاس پہ وہاں پر وہ کھلا میدان ہے کھلی زمین ہے تو وہاں پر جلسہ ہوگا کوئی یعنی گراؤن وغیرہ نہیں ہے کوئی سٹیڈیم وغیرہ نہیں ہے کھلے میدان میں کھلے گراؤن میں جلسہ ہے مولانا فضل رمان صاحب بھی ہوں گے بلاول بھٹو میزوان مریم نواز صاحبہ نے جانا تھا مگر ان کی صاحبزادی کا پرسو ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا تو وہ اس وجہ سے وہ جلسے میں نہیں ہوگی مگر باقی سار قائدین ہوں گے پی ڈی ایم کے تو پی ڈی ایم یہاں سے دوبارہ اپنی وہ جو انیس جنوری کو اسلام آباد میں جہاں سے انہوں نے وہ کیا کہتے ہیں وہ تاتل ڈالا تھا اپنی تحریک میں وہ پھر دوبارہ شروع ہو رہی ہے ان کی تحریک یعنی میدانوں میں پارلیمنٹ میں تو آپ نے دیکھ ہی لیا کہ قومی اسیمبلی میں جس طرح وہ جو بل تھا سینٹ میں انتخابات سینٹ انتخابات کا جو ترمیمی بل تھا شو آف اینڈ والا اس کے دوران اس کا جو سیشن تھا اس میں جو کچھ ہوا جھٹھ جو ہوئی وہ بھی سب نے دیکھ لی تو اہوانوں میں تو چلی رہا تھا تو میدانوں میں دوبارہ واپس آ رہے ہیں تو صرف کل کا جلسہ نہیں ہوگا اس کے بعد 23 فروری کو سرگودہ میں وہ جو 23 جنوری کو ہونا تھا پیپلز پارٹی کا سرگودہ والا کینسل ہو گیا تو 23 فروری کو ہو رہا ہے اور 13 کو یعنی دو دن بعد سیالکورٹ میں 13 فروری کو مسلم لیگ نون کا جلسہ ہوگا سیالکورٹ میں انتخابات بھی ہیں اور جلسے جلسے بھی ہیں تو اس وجہ سے بھی وہاں ذرا حکومت نے آپ نے دیکھا تھا کہ وہاں پر وہ جو کیا تھا وہ کیا تھا خواج عاصف صاحب کی تجاوزات گرائی تھی جس طرح وہاں اسلام وہ جو عمران خان صاحب نے اس کا تو بتا دیا تھا یہ جو کھوکر پیلس کا مگر اس کے بعد جو ہوا یہ خواج عاصف صاحب والا وہ بھی سب نے دیکھا کہ وہ ظاہر ہے اس کے پیچھے پوزیشن کا خیال ہے کہ ایک تو وہ انتخابات ہیں سیالکورٹ والے اور دوسرا پی ڈی ایم کی جو رہلی ہے وہ ہے تو اس وجہ سے یہ ساری کاروائیاں ہو رہی ہیں دوبارہ پی ڈی ایم برپور طریقے سے اپنا یہ دوبارہ پروگرام جو اپنا وہ لے کر آگے جا رہی ہے اور پھر شبیس مارچ کو اس دوران اور بھی کئی جلسے ہیں لیکن پی ڈی ایم کو بھی شبیس مارچ میں ٹائم ہے کل جو اسلام آباد میں ہونے جا رہا ہے دھرنا وہ سیاسی نہیں ہے سیاسی دھرنے جو ہوتے وہ ذرا تھوڑے سے اس میں حکومت کے پاس اتنا مارجن ہوتا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کر لے مقابلہ اس کا کر لے جواب اس کا دے دے ادھر امران سیاسی جو جلسہ چل رہا ہے اس حکومت کا ایک بڑا ترز عمل رہا ہے یہ کامیاب کہ جس دن پی ڈی ایم کا جلسہ یا پی ڈی ایم کا بڑا ایوینٹ ہوتا ہے پوزیشن کا تو اس دن صبح سے لے کے شام تک وزراء جو ہیں وہ باری باری پریس کانفرنسز کرتے ہیں اور میڈیا کے اوپر فون پر ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے کہ جناب اب ان کو لائیو دکھائیں مراد سید صاحب کو لائیو دکھائیں شبلی فراد صاحب کو فواج چودری صاحب کو اور اسد عمر صاحب کو فلان کو فلان کو تو وہ ایک پورا اپوزیشن کا مقابلہ کر لیتی ہے حکومت کاؤنٹر کر لیتی ہے کم از کم میڈیا کیت تک گراؤنڈ پر کر سکے نہ سکے لیکن یہ جو کل کا دھرنا ہے یہ ہے سرکاری ملازمین کا دھرنا اب ان کو کاؤنٹر حکومت کیسے کرے گی ان کے مسائل بھی جنوان نے جب سے حکومت آئی ہے کہ ٹکا تنگا نہیں بڑھی مہنگائی جو ہے مہنگائی کا کیا حالم ہے میں کل گیا بھائی آئیل خریدتا ہوں میں نام لے لیتا ہوں ڈالڈا آئیل وہ دو سو پچپن روپے کا تھا لٹر دو سو نوے روپے کا ملا کچھ دن پہلے یعنی یوں قیمتیں جا رہی ہیں پہنتیس روپے کلو پر بڑھ گئی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس مہنگائی میں تنخواہ دار طبقہ ہمارے جیسے لوگ سرکاری ملازمین یعنی جن کا گزارہ تنخواہ پہ ہے ایک مہدود آمدنی پہ ہے وہ کیسے کریں گے مہنگائی تو ہے وہ کیا ہے وہ انڈیا نے گانا ایک مووی کا سکھی سہیاں تو خوب ہی کمات ہیں مہنگائی ڈائن کھائے جاتے ہیں اب مہنگائی تو اتنا اوپر جا رہی ہے وہ بچارہ مہدود آمدنی والا تنخواہ دار طبقہ کہاں جائے تو وہ کہیں جانے جو کہ جب نہیں رہے تو وہ تو جا رہے ہیں اسلام آباد وہ دے رہے ہیں دھرنا دھرنا دے رہے ہیں ڈی چوک پر عمران خان چوک مشہور جہاں پہ کنٹینر رکھایا تھا عمران خان صاحب نے وہ دھرنا دے رہے ہیں ان کے ساتھ مذاکرات جو ہوئے وہ بھی ناکام ہو گئے کیونکہ ظاہر ہے عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ دینے کو تو آئی نہیں چھیننے کو آئی ہے وہ پریکٹیکلی یہ ہوا ہم سے ہماری آزادی چھین لی بھائی میڈیا سے میڈیا ورکر پی ایف یو جے اب اپوزیشن کی تحریک تو اپنی جگہ نا اب دوسرا ایک میں نے بتا دیا سرکاری ملازمین والا اب صحافی پی ایف یو جے وہ جو میڈیا کی آزادی چھین لی گئی ہے اس پہ ہماری صحافتی تنظیمیں بچاری علب ہیں پاکستان میں اس وہ ان میں تنی سکت ہی نہیں رہی کہ وہ اس طرح تحریکیں چلا سکے لیکن بہرحال اچھا فیصلہ ہوا کہ یہ لاہور میں اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے کانفرنس ہوئی اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا ہے ہوا تھا کہ جناب اپریل کے پہلے ہفتے میں وہ بھی لانگ مارچ لے کر کوئٹا سے اسلام آباز جائیں گے یعنی پورے ملک کے صحافی میڈیا کی آزادی یہاں جو چینی گئی ہیں آٹھ ہزار سے زیادہ سرک جو میڈیا ملازمین ہیں ورکرس ہیں وہ بے روزگار ہوئے ہیں اور میڈیا کو کنٹرول کیا جا رہا ہے سنسرشپ بدترین یعنی زیاؤلک کی عامریت میں بھی میں ایک سا مثال دیا کرتا ہوں کہ زیاؤلک کی ہمیں ہمارے استاد بتایا کرتے تھے بتاتے ہیں اب بھی سینئر ہمارے جو کہ وہ خبریں لے کر آتے تھے اور خبر جب وہ چھپتی تھی اخبار میں اگلے دن کوئی بھی تھوڑی سی خبر جس میں تھوڑا سا بھی لگے کہ حکومت کی تھوڑی سی نائلی ہے تو اگلے دن اخبار میں اس خبر کی جگہ ہوتا تھا یوں سیاہ یوں پورا پپ لگا ہوا نیوزیٹر کے ساتھ پوچھتے تھے کہ بھئی یہ کیا اور نے کہا جناب ہم نے اخبار بھیجا تھا وہاں پر انفرمیشن آفیسر کے پاس وہاں بیٹھے جو صاحب تھے وہ صاحب سب کو پتا ہے وہ کون سے ہوتے ہیں اس صاحب نے کہا کہ جناب یہ خبر جو ہے کسی کے حادثے کی خبر ہے کوئی کسی سیاسی لیڈر کا بیان ہے یا کوئی ایسی چیز ہے کوئی اسمگلنگ کی خبر ہے کسی طرح کی چیز ہے وہ ساری کی ساری اکار کے پھینک دیتے تھے کہ جناب یہ تو پسند نہیں آئے گی بادشاہ سلامت کو جاولک صاحب کو تو یہ خبر اٹھا کے پھینک دیتے تھے وہ طریقہ اس زمانے کا تھا اس زمانے کا عمران خان صاحب نے بھی یہی کیا جو اینکر اچھا نہیں لگا جو اینکر عمران خان صاحب کے متعلق یا اس حکومت کے متعلق ذرا زیادہ تنقیدی نگاہ رکھتا ہے وہ اس عہدے پر وہ اس آفس میں وہ اس ادارے میں نہیں رہا جو ادارہ باز نہیں آیا وہ ادارہ نہیں رہا یعنی یہ تک عالم ہوا اور ملازمین کے ساتھ جو حشر کیا مالکان نے بھی اور حکومت نے بھی مل کے تو بہرحال وہ سارا جو یہ جو پابندیاں ہیں یہ جو حکومت دھائی سالہ کارکردگی جو حکومت کی ہے سرکاری ملازمین تنگ ہیں صحافی تنگ ہیں عام لوگ تنگ ہیں سیاسی ورکر تو پہلے ہی تنگ ہوتے ہی ہیں مخالف حکومت سے کوئی بھی سیاسی ورکرد خوش نہیں ہوتا ان کے وہ اپنے سیاسی ایجنڈاز ہوتے ہیں وہ الگ ہے لیکن پی ڈی ایم کا دھرنا مارچ میں ہے پی ڈی ایم کے دھرنے سے پہلے سرکاری ملازمین کا دھرنا اسلام آباد اور پی ڈی ایم کے دھرنے کے بعد لانگ مارچ کے بعد پی ڈی ایم کے لانگ مارچ کے بعد صحافیوں کا لانگ مارچ اسلام آباد میں تو خان صاحب کا گھیراؤ جو ہے وہ تنگ ہوتا جا رہا ہے اور ماضی میں تھوڑا سا اگر آپ جھانکیں میں پیچھے بہت نہیں لے کے جا رہا جو مشرف صاحب کی حکومت میں دوہزار سات بلکہ ای آرڈی جو بنی تھی وہ تو بنی تھی دوہزار میں لیکن اس کی تحریک چلتے چلتے جب پہنچی تھی اور جب مشرف صاحب کچھ چاروں طرف سے گھیرا گیا تھا تب جا کے وہ تحریک ہوئی تھی کامیاب تب جا کے مشرف سے ہوئی تھی جان خلاصی اور دوہزار آٹھ کے جو انتخابات ہوئے تھے اور اس کے بعد تبدیلی آئی تھی لیکن وہ تو ایک الگ سے نظام تھا الگ سے تھی یہ حکومت کے خلاف وہ معاول جو مشرف کے خلاف دوہزار سات میں بنا تھا وہ اب سے بن چکا ہے پی ڈی ایم پہلے تنہا میدان میں تھی اب جناب سرکاری ملازمین بھی ہیں صحافی بھی میدان میں آ رہے ہیں کسان پنجاب سے کسان رینما بھی گرفتار ہوئے ہیں وہ الگ سے میدان میں آ رہے ہیں وہ دلی والے دھرنے جو ہے وہ کوئی بھئید نہیں ہے کہ پاکستان کا کسان بھی بہت تنگ ہے تو وہ بھی اپنے پڑوسی کسانوں کو سے حوصلہ لے کر یا ان کی تحریک دیکھ کر وہ بھی جاگ اٹھیں تو وہ جو اسلام آباد کے اقتدار ہیں اقتدار کے اہوان ہیں اسلام آباد کے ان کا گہراؤ جو ہے یک طرفہ اب نہیں کئی طرفہ ہو رہا ہے چومکھی لڑائی جو ہے نا اس کا اب سامنا کرنا پڑے گا وزیراعظم عمران خان صاحب کو اور ان کی حکومت کو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ